اسلام علیکم سوئندس کمیسٹری کی بیسک ڈیفنیشن میسے جو ہم ٹوپک ڈسگرز کرنا جارہے ہیں وہ آج کا ٹوپک کیمیکل ریئیشن ہے کیمیکل ریئیشن کس پہتے ہیں ہم کمیسٹری کی جو لینگویج کی بات کریں گے کہ کیمیکل ریئیشن کو ہم اصل کیمیسٹری کی لینگویج ہی کہتے ہیں کمیسٹری کی زبان ہے کمیسٹری کو اگر ہمیں سمجھ نہ چاہتے ہیں تو ہمیں سمجھنے کے لیے chemical reaction کو سمجھنا ہوتا ہے جب ہمیں chemical reaction کی سمجھ آ جاتی ہے تب ہم chemistry کو سمجھ پاتے ہیں اب یہ chemical reaction ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ روز مرہ زندگی میں یا ہم لیب میں کوئی ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں کسی دو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ملاتے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی change آ رہا ہوتا ہے اب وہ جو change آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کے اندر chemical reaction ہو رہا ہوتا ہے وہ آپس میں react کر رہے ہوتے ہیں اس رییکشن کے دوران ان کے اندر ان کے ملنے سے ان کے اندر کوئی نہ کوئی چینجز آ رہی ہوتی ہیں وہ جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں کیمیکل رییکشن کہتے ہیں جب ہم کسی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ملاتے ہیں ان کے اندر کچھ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہے اور چینج ہو کے کوئی نئی چیز بنا دیتے ہیں کوئی نیو سبسٹانس بنا دیتے ہیں کوئی نیا کمپاؤنڈ بنا دیتے ہیں اب وہ جو نیا سبسٹانس بنتا ہے نیا کمپاؤنڈ بنتا ہے وہ کچھ ایسی چینجز آتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پاس جو پرانی چیزیں تھی وہ اپنی شناسک ہو دیتے ہیں اور اپنی شناسک ہو کر وہ کسی نئی چیز میں بدل جاتے ہیں اور نئی چیز بنا دیتے ہیں اور ان کی جو پہلے پروپرٹی تھی وہ پروپرٹی ختم ہو جاتی ہیں اب یہ نئی کیمیکل پروپرٹیز بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور نئی فیزیکل پروپرٹیز بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں اب اسی کیمیکل ریئیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو آپس میں ملاتے ہیں تو ان میں کس طرح کی چینجز آتی ہیں پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ملاتے ہیں تو فرسٹ تو ہمارے پاس ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی پرانے بانڈز ہیں اولڈ بانڈز ہوتے ہیں ہمار پاس وہ بریک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں اور جب نئی چیز بنتی ہیں تو اس کے اندر جو نیو بانڈ ہوتے ہیں نئے بانڈ ان میں بننا شروع ہو جاتے ہیں نئے بانڈ کی فارمیشن ہو جاتی ہے اور پرانے بانڈ ٹوٹنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب یہ جو چینج ہم دیکھ رہے ہیں یہ پرانے بانڈ کا ٹوٹنا اور نئے بانڈ کا بننا اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کیمیکل ریئیشن کہتے ہیں جس سے ہم ایک ہی میٹر کو دوسرے میٹر میں بدل دیتے ہیں اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں جس سے ہم نئی نئی چیزیں بناتے ہیں ہم پرانے میٹر کو چینج کر کے پرانے میٹر کو کسی نئی چیز میں لے آتے ہیں تو یہ سارا کام ہمارے پاس کس کے ذریعے تھے کیمیکل ریئیشن ہی ہے وہ کہلا تھا کیمیکل ریئیشن یعنی کمیسٹری کی بدولت ہی ہے تو ہم جو کمیسٹری کی زبان جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ کمیسٹری کی زبان اصل میں کیمیکل ریئیشن ہی ہے کیمیکل ریئیشن کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پروسس ہے جس میں دو یا مور دین ٹو یا دو سی زیادہ سبسٹانسز آپس میں انٹر ایکٹ کرتی ہیں انٹر ایکٹ کرنے کے بعد ان کے اندر جو اولڈ بانڈز ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں بریک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور جو نیو بانڈز ہوتے ہیں وہ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور نئے بانڈز بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جب بھی آپ بانڈز کو بریک کروائیں گے تو اس کے لئے انرجی درکار ہوتی ہے اور جب بھی کوئی نیا بانڈ بنے گا تو وہ انرجی ریلیس کرے گا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر انرجی کا بھی چینج آ رہا ہوتا ہے انرجی بھی چینج ہو رہی ہوتی ہے اب اگزامپل کی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ یہ کس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے مثال کی طور پر میرے پاس پانی کا مالیکول بنتا ہے ایچ ٹو اور پلس او ٹو ہے میرے پاس اور یہ بناتا ہے ایچ ٹو او مالیکول بناتا ہے یہاں پہ اس کو بیلنس کرنے کے لئے ہم ہاف لگا دیتے ہیں کیونکہ پروڈکٹ میں ایک اکسیجن ہے تو رییکٹنٹ میں بھی ایک ہی اکسیجن ایٹم ہونا چاہیے ہم اس کے ساتھ ہاف لگا دیتے ہیں ٹو ٹو کے ساتھ کینسل ہو جاتا ہے اب ذرا اس کو دیکھنا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہائیڈوژن ہے یہ اکسیجن ہے یہ گیشئر سٹیٹ میں ہے اور یہ بھی ہمارے پاس گیشئر سٹیٹ میں ہے اور جو نئی چیز ہمارے پاس بنتی ہے وہ کس سٹیٹ میں ہیں لکورٹ سٹیٹ میں اب ذرا دیکھیں کہ یہ دونوں رییکٹنٹس ہیں یہ دونوں رییکٹنٹس ملکر پروڈکٹس کے براتے پانی بناتے ہیں پہلے ہائیڈوژن کوئی اور چیز تھی اکسیجن کوئی اور چیز ہے لیکن جب یہ دونوں مل گئے ان دونوں کے ملنے سے جو چیز بنی ہے ان میں نہ آکسیجن کی پروپیٹیز ہے نہ ہائیڈوجن کی پروپیٹیز ہے بلکہ کچھ نئی پروپیٹیز ڈیولپ ہو گئی ہیں اور نیا کمپاؤنڈ بنا ہے اور پرانے بانڈ سارے کے سارے ٹوڑ گئے ہیں اور ہائیڈوجن اور آکسیجن کے بیچ میں نئی بانڈ بن گئے ہیں ہم اسی کو کیمیکل ریائشن کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ کے ہائیڈوجن کا مالکول ہے اس کے اندر یہ کیمیکل بانڈ موجود ہے اور یہ میرے پاس آکسیجن کا مالکول ہے اور آکسیجن کے اندر دو یعنی ڈبل بانڈ موجود ہوتے ہیں یہ بانڈ ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بانڈ بھی ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہو جاتے ہیں نئے بانڈ بن جاتے ہیں آکسیجن اور ہائیڈوجن کے بیچ میں یہ بانڈ بن جاتے ہیں ان کی فارمیشن ہوتی ہے اور ان بانڈز کی کیا ہوتی ہے بریکنگ ہوتی ہے یہ بانڈ ٹوٹ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہائیڈوجن ہائیڈوجن کا بانڈ ٹوٹ گیا اور ایک نئی چیز بن گیا جس کو ہم پانی کہتے ہیں مالی کول سبسٹانس کہتے ہیں جس کے اندر نئے بانڈز بنے ہیں اور پرانے بانڈز ٹوٹ گئے ہیں ہم اسی کو کیمیکل ریئیشن کہتے ہیں جس کے اندر نئیو بانڈز بنتے ہیں اور old bonds ٹوٹتے ہیں پرانے bonds سارے کے سارے ٹوٹ جاتے ہیں اور نئے bonds بن جاتے ہیں جس کے وجہ سے physical properties بھی چینج ہو جاتی ہیں اور chemical properties بھی چینج ہو جاتی ہیں اب ذرا نیکسٹ ایک اور بھی ہم دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس sodium ہے sodium جو کہ solid میں ہوتا ہے یہ metallic form ہے metal ہے ان میں metallic bond پایا جاتا ہے اور plus اس کے بعد chlorine ہے جو molecule کی form ہے پایا جاتا ہے اور اس کی physical state کا گیس ہے اور یہ بناتا ہے نیسیل جو کہ salt ہے جس کو ہم sodium coloride کہتے ہیں اس کو balance کریں گے یہاں پہ ایک chlorine ہے یہاں پہ کتنے دو ہے یہ جہاں پہ بھی ہم half لگا دیتے ہیں اب ذرا دینا ہے یہ metal ہے اس کے اندر کون سا bond موجود ہے metallic bond موجود ہے اس کے اندر اور یہ molecule ہے اور same atoms کے بیچ میں bond ہے تو یہاں پہ ان کے اندر کون سا bond موجود ہے covalent bond موجود ہے لیکن جو ہمارے پاس چیز بن رہی ہے اس میں کون سا bond آ گیا ionic bond develop ہوا جو کس کی بدولت ہوتا ہے بدولت ہوتا ہے electrostatic force of attraction کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں electrostatic force of attraction ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ پہلے جو reactance میں bond ہے ان کی nature کچھ اور ہے اور product میں جو bond بن ہے اس کی نیچر کچھ اور ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے metal کا reaction یہاں پہ chlorine یعنی molecule کے ساتھ کروایا جس کے اندر covalent bond موجود ہے اور ہمیں جو compound مل ہے وہ کون سا مل ہے iron compound جس کو ہم salt کہتے ہیں اس metals کی property پہلے کچھ اور تھی اس chlorine کی properties پہلے کچھ اور تھی لیکن ملنے کے بعد ان دونوں کی اپنی properties ختم ہو گئی ہیں یہ اپنی شناخت ہو گئے ہیں اور ایک نئی چیز بنا رہے ہیں جس کو ہم salt کہتے ہیں اور یہاں پہ ان کی properties totally change ہو گئی ہیں totally different ہو گئی ہے اور یہ صرف اور صرف کس وجہ سے وہاں کہ پہلے جو ان کے بیچ میں chemical bonds تھے پہلے جو یہ آپس میں ان کے ایٹم جڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے bonds ٹوٹنا شروع کر گئے اور یہی sodium اور یہی chlorine آپس میں مل کے نیا bond انہوں نے develop کیا نئی properties develop کی نئی chemical properties develop کی اور نئی physical properties develop کی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو میرے پاس sodium ہے sodium میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ایک طرح سے metallic bond ہی موجود ہوتا ہے یہ metallic bond ہوتا ہے اس طرح یہ continue ہوتا ہے ان میں metallic bond پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور chlorine میں ہمارے پاس کونسا bond موجود ہے یہ molecule کی form ہے یہ covalent bond اس میں موجود ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کہتے ہیں develop ہو گئی ہیں اور یہ کونسا bond بنا آئین ایک bond بنا ٹھیک ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے bond سارے کے سارے ٹوٹ گئے اور نئے bond بن گئے اور اسی کو ہم chemical reaction کہتے ہیں جس میں new bonds بنتے ہیں اور پرانے bonds ٹوٹتے ہیں اور یہ chemistry کی language ہے جب ہم chemical reaction کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں chemistry کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے امید ہے آپ لوگوں کو اس lecture کی سمجھ آ گئی ہوگی ہے اس lecture کو like کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ